شریف و بندیوں واجبات کیلئے ایک دیوار کا کام کرتی ہے ایک دیوار کا کام کرتی ہے جب انسان سستی کرنے لگتا ہے تو پھر دو قسم کے آدمی سامنے ہو سکتے ہیں ایک وہ آدمی جس کی زندگی سنتوں اور آداب سے مزین ہے ایک وہ آدمی جس کی زندگی میں سنتیں اور آداب نہیں ہیں وہ صرف فرائض اور واجبات تک مادور ہیں اب وہ آدمی جس کی زندگی میں سنتیں اور آداب ہیں اس پہ اگر سستی کا اٹیک ہوتا ہے اس پہ سستی آگئی ہے تو سستی کا اثر کہاں تک ہوگا وہ یہاں آداب اور سنتوں سے ٹکرا کے کیا ہو جائے گی گر جائے گی جو اس کے فرائض اور واجبات ہیں اس پہ اس کی ہوا بھی نہیں پہنچے گی لیکن جس آدمی کی زندگی میں نہ سنتیں ہیں نہ آداب ہیں بس فرائض پڑھ کے نکل جاتا ہے اور کچھ نہیں پڑتا اس کی زندگی میں جیسی سستی کا اٹیک ہوتا ہے تو بس فرائض جاتے ہیں کیونکہ فرز گوب بچانے کیلئے جو دیواریں تھیں وہ اس نے پہلے سے گرائی ہوئی اگر آپ کی زندگی میں سنتیں اور آداب ہیں تو اگر شیطان حملہ کرے گا تو کیا ہوگا آپ کی جو بنیادی چیزیں ہیں فرائض اور واجبات اس پہ شیطان حملہ آور صحیح طرح سے نہیں ہو سکے گا آپ کو فرائض اور واجبات سے دور نہیں کر پائے گا زیادہ زیادہ کرے گا تو آپ کے آداب یا سنتیں چھوڑوا لے گا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنا لیں کہ ہماری زندگی میں یہ سنتیں اور واجبات ہوں گے تو ہماری زندگی میں وہ خوبصورتی آئے گی جو خوبصورتی ہے ہم کسی اور میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو کوئی اور ہماری زندگی میں وہ دیکھ کے خوبصورتی خوش ہوتے ہیں ہماری زندگی میں